It is day 6 of spell check اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کرن پبلیکیشن کی یہ بک سے اور اس میں لگ بک 700 پریویس ایئر کوشن کی یہ سیریز ہے یہاں دیکھتے ہیں ہمارا جو کوشن ہے کیا کہ O-B-S-A-R-V-E observe جو spelling ہے کونسی اس میں سے correct ہے یہ ہمیں یہاں پر identify کرنا ہے تو دیکھئے observe کی spelling کیا ہوتی ہے observe کی spelling کیا ہوتی ہے تو O-B-S-A-R-V-E observe observe مطلب کیا کرنا ہے دیکھنا نیرکشن کرنا یہ ہے اس کا مطلب تو یہاں پر A لکھ دیا تو یہ تو غلط ہے یہاں پر بھی A کے ساتھ آئی انجی لکھ رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور O-B-S-A-R-V-E-R observe یہ صحیح ہے تو جس طرح سے observe برو ہے اس میں ہم نے R یا ER یا OR لگا کے ہم کیا کرتے ہیں اسے noun بناتے ہیں تو وہ کرنے والا ہو جائے گا جیسے read کرنے والا reader heat کرنے والا heater cool کرنے والا cooler اسی طرح سے observe کرنے والا observer جبکہ یہ spelling اس لیے صحیح ہے اور یہاں دیکھتے ہیں observant ہے نا observe plus ENT یہاں لگا ہے observant بننے کے لیے تو یہ spelling یہاں صحیح نہیں ہے یہ spelling بھی صحیح ہو سکتی تھی if the spelling would be O-B-S-E-R observe اور V-A-N-T ENT کی جگہ ENT نہیں یہ ENT ہوتا تو یہ صحیح ہو جاتا ENT کیوں نہیں اس میں ENT لگے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے بھی words ہوتے ہیں برب کے ساتھ ہم نے ENT یا ENT ان کو add کر کے ہم انہیں noun یا پھر adjective بناتے ہیں برب کے ساتھ ENT suffix کر کے ہم noun یا پھر adjective بنانے کا کام کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا observant اور یہ ایک adjective ہو جاتا observant observant eye چوکس eyes تیج نگائیں ہے نا اس طرح کا یہ اردس کا ہو جاتا hope کرتی ہوں کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ observant spelling کیوں نہیں ہے اور observe کیوں ہے next spelling ہماری ہے acknowledge تو اس میں آپ کو know کی spelling ہے ہماری k-n-o-w-no k-n-o-w-no اور l-e-d-g-e-ledge ہے نا اور اس میں a اور c اور جوڑنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گی acknowledge ہے نا یہ کیا ہو جائے گا acknowledge تو knowledge کا مطلب گھان acknowledge جو سمجھداری سے related ہے تو a کے ساتھ k نہیں آئے گا a-c-k-n-o-k-n-o-w-no l-e-d-g-e اور a-c لگا ہے یہ صحیح ہے k-n-o-w آتا ہے پر یہاں w نہیں ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہے اور اس میں بھی w نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے تو ہماری spelling second جو ہے وہ صحیح ہے next ہمارا spelling ہے کہ p-o-w-a اچھا تو یہ possess کی spelling ہے اور possess کی spelling کیا ہوتی ہے کی possess p-o-w-a-s-e ہے نا possess p-o-w-a-s-e-w-a-s possess p-o-w-a-s-e-p-o-w-a-s p-o-w-a-s-e-w-a-s-possess اور possess سے ہی بنتا ہے possession p-o-w-a-s-e-w-a-s ہوگی تو یہ single s ہے p-o-w-a-s یہاں single ہو جائے گا p-o-w-a-s-e-w-a-s اور یہ والی بھی نہیں ہوگی next ہم spelling دیکھتے ہیں اپنی کے لکھا ہے laser ہے نا تو laser عالت سے ہے related word laser کی کیا spelling ہوگی یہ ہمیں دیکھنا ہے لی ایسیو ای آر لی جیڈیو ای آر لی ای آئی سیو آر ای لی ای سیو آر ای تو یہ دو spelling تو نہیں ہیں laser کی اور اب ان دونوں میں سے کون سا ہے تو دیکھیں یہ spelling دیکھیں یہاں دھیان سے l-i-e-l-i اور s-u-r-e لی کا مطلب جھونٹ ہوتا ہے اور s-u-i-e شور تو یہ والی spelling تو نہیں ہے laser کی spelling میں لائی نہیں آئے گا یہ یاد اکھ لینا تو laser کی spelling میں l-e-i-l-e-i-s-u-r-e laser یہ spelling ہماری صحیح ہے l-e-i-s-u-r-e next ہم دیکھتے ہیں spelling کیا لکھا ہے کہ spelling کون سی ہماری کریکٹ ہوگی کہ duration d-u-r-e-t-i-o-n یہ spelling تو صحیح دکھ رہی ہے d-u-s-t-e-r ہوتا ہے duster کی spelling ہے نا اور electricity electricity میں s نہیں c آئے گا تو یہ electricity کی spelling ہوگی اور economical economical جو سمجھ کے خرج کرنے کا کام کرتا ہے economical person ہوتا ہے تو e نہیں اس میں بھی a آئے گا ہے نا تو یہاں پر جو correct ہماری spelling ہے وہ ہے duration باقی یہ تین spelling correct نہیں ہیں next ہماری spelling ہے کہ کون سی correct ہے r-e-s restaurant restaurant کی spelling یاد ہمیں رکھنی ہے کیونکہ یہ بہت پوچھی جاتی ہے یہ spelling اور کیا کی r-e-s-t rest a-u-r a-u-r a-n-t a-n-t ہے نا تو rest اور a-u-r a-n-t rest or a-n-t 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 a-u-r e-n-t نہیں e-n-t نہیں a-n-t اس میں ہے تو r-e-s-t a-u-r a-n-t and rest or and rest or and یہ یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور کچھ spelling اسی طرح سے یاد رکھی جا سکتی ہیں ہم دیکھیں گے کون سی سپیلنگ صحیح ہے ڈیزل ہم ڈیزل کی سپیلنگ یہ نہیں ہوگی دی ڈی 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 بھی نہیں ہوگی ڈی دیکھ لیجئے ڈی 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 پی لے گا تو مر جائے گا ڈی 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 ہمارا سپیلنگ ہے بی آئی ڈی ڈی آئی آئی سپیلنگ میں ای جی آتی ہے دیکھئے بلا آپ نے سنا ہوگا نام بلا ہے نا تو وی آئی ڈی ڈی اور اے جی ای ویلیج تو بلا ہوتا ہے وی آئی ڈی ای ویلیج اور اس میں اب اے جی اور ہم نے سفقس کیا اے جی ای تو کیا ہو جائے گا اب سٹیک ناؤن بن جائے گا دیکھو بلا کو تو ہم چھو سکتے ہیں بلا میں رہتے بھی ہیں لوگ تو پر بلیج کیا ہے پر یہ بلیج تو اب سٹیک ناؤن ہے ہاں دیکھا تو جا سکتا ہے مگر ہم دیکھیں گے جس طرح سے چائلڈ سے بنا ہے چیلڈرن اب سٹیک ناؤن ہم چھویں بچپن ہے نا جیسے کی ہم چائلڈ ہود تو ہم نے یہ کیا بنایا اگر چھویں گے تو ہم چائلڈ کو چھویں گے بچپن کو کیسے چھو سکتے ہیں چھویں گے تو ہم بلا کو چھویں گے اے جی ای لگا کے ہم نے اس کا ایب سٹیک ناؤن بنایا تو یہ ہو گیا بیلیج ٹھیک ہے تو اے جی ای اس میں یاد رکھو ای جی ای نہیں آئے گا ہے نا اور اس میں اے جی یہ ہماری سپیلنگ کریکٹ ہے نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے کی تھو 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 مطلب پون سمپون hole ہے نا تھو تھو رو جی تھو سمپون روپ سے تو اس میں t ou نہیں آئے گا t ou یہ نہیں آئے گا یہ بھی غلط ہے اس کی سپیلنگ کرٹ لیجیے نیکسٹ ہے ہمارا ورڈ hon e r honorary hon e r r بھائی دیکھو honor سے بنا ہے یہ ورڈ تو سب سے پہلے honor کی سپیلنگ ہم دیکھ لیتے کیا ہے hon hon ou honor hon 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 honor ہے نا اور plus ہم اس میں کریں honor سے بنا ہے ar y ar y اس میں سپیقس ہمیں کرنا ہے اور جب ہم اس میں سپیقس کریں ar y تو یہ بن جائے گا hon o اور یہ u جائے گا cut ہے na r a r y honorary دیکھیں ہمیں confusion ہوتا ہے ar y لگ er y تو ar y جب ہم add کرتے ہیں to word جیسے یہ بن گیا ہمارا honorary person ہے اس کو adjective بناتے ہیں جب ki er y suffix کر ke ہم noun بناتے ہیں اور جیسے وہ noun کیا ہوگا کسی occupation سے related ہوگا ہے نا کسی occupation سے related ہوگا اور یا پھر کسی quality سے related ہوگا noun ہوگا وہ ہے noun ہوگا یہ adjective ہے er y لگا کے ہم adjective بنایا ہے جب er y لگا کے noun بناتے جیسے fish to fishery er y اور brave b r av e brave bravery r y لگا bravery کیا ہے کسی ویکتی کی quality fishery occupation ہو جائے گا تو er y نہیں ہمیں جو add کرنا ہے یہاں پر a r y to honor honorary person کا honor ہے noun اور ar y لگا کے adjective بنایا تو noun کے ساتھ ar y لگا کے adjective بنایا ہے تو honor کی spelling یہاں دیکھی honor h o n o u r پر یہاں پہ a u r on o u r honor honor پر a r y لگانا ہے تو u تو گیا cut تو یہاں پر u کہیں ہے b نہیں a r y لگے گا e r y نہیں لگے گا to noun بنانے بھی بھی quality ہے کسی noun کی ہے na bravery bravery of abstract noun ہے bravery quality ہے abstract noun ہے bravery fishery bakery ہے na تو یہ سارے کیا ہے abstract noun ہے تو یہ بنا کے to e r لگا لگا کے ہم وہ بنا رہے ہیں کیا noun i hope سمجھ میں آیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں next ہے ہمارا question کیا dissatisfy تو spelling یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا satisfy کی کی S-A-T-I Satis اور F-Y ہے نا satisfy اور یہ کیا ہے یہ برب ہے اب E-D لگائیں گے تو Y کو ہٹ آئے کے I-E-D لگا دیں گے ہے نا satisfied I-F I-E-D satisfied اب یہاں کیا ہے تو dissatisfy ہے diss لگا کے ہم اسے opposite بنا رہے ہیں تو دیکھو اس میں کیا T آیا ہے T تو نہیں آتا ہے satisfy کہ میں S-A-T-I-S-F-Y satisfy تو E نہیں آئے گا یہ کٹ دو یہاں پر بھی E ہے یہ نہیں آئے گا تو S-A-T-I-S F-Y Y کو ہٹا S-A-T-I-S-F-Y E-D اور یہاں پہ diss پر diss کا diss آئے گا نا die satisfied ہو گیا یہ die satisfy تو یہ نہیں diss آئے گا diss اور فر satisfy ہے نا diss satisfy تو یہ سپیلنگ اس لئے صحیح ہوگی دو سپیلنگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑی آسانی سے کٹ سکتی اور دو سپیلنگ تب کٹیں گی جب آپ کوئی رول آپ کو سپیلنگ کا پتا ہوگا تب نیچ ہمارا ورڈ ہے کہ مونو ٹونس ہے تو مونو ٹونس اب یہ جو ورڈ ہے مونو ٹونس بنا ہے مونو ٹون مونو ایمو 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 اور ٹی او ایمو مونو ٹون ہے نا مونو ٹون ایک جیسا ہی ہے مونو ٹون ایک جیسی ٹون مونو کا مطلب ایک اور ٹون کا مطلب اب ہمیں مونو ٹونس بنانا ہے تو مطلب یہ مونو ٹون ہے او ایمو 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 اس کا مطلب کیا ہے ٹھوڑا سا تو یہ ایک کٹ جائے گا ہٹ جائے گا اور او یو ایس تو مونو ٹونس ہو جائے گا ہے نا ایم او این او ٹی او این او این او مونو ٹونس تو اس طرح سے بن جائے گا پر یہاں پہ ڈبل این لکھا ہے ایم او این او مونو نہیں ہوگا مونو نہیں ہوگا یہ کٹ جائے گا M-O-N-O-T-O-N-O-U-S یہ تو صحیح ہے اور N-A-S نہیں N-U-S بھی نہیں N-O-U-S ہو جائے گا تو یہ بھی نہیں ہمارا correct word ہے کیا monotonous next word ہے ہمارا کیا jealous ہے نا بھائی اگر آپ کو یہ پسند اور سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ مجھے ضرور comment کریں اور comment کرنے سے کیا ہوتا ہے بس یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور اسے اچھا لگ رہا ہے تو پھر وہ اس کے لئے appreciate کریں اور appreciate نہیں کہنے کا مطلب increase کریں جسے کہ میں اسے continue کر سکوں word ہے ہمارا jealous اور jealous کی spelling کیا ہے دیکھو دو چیز یاد رکھ لیجئے اس کے لئے ایک word jeal ہوتا ہے j-e-a-l jeal اور o-u-s jealous jealous مطلب جیل کا مطلب متساہا خوشی جیل اور o-u-s بھئی اتساہت اس سے بھرا ہوا ایک ہے جے اور j-e-a جیل ایسا جیل کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے پر o-u-s یہ ایک ہی word ہے jealous اس کا مطلب ہے ایر شالو ہے نا ایر شالو تو اس کی spelling ہے j-e-a-l j-e-a-l جیل ایک جیل کو یاد رکھو j-e-a-l جیل کا مطلب مگر یہاں یہ یاد رکھو کہ j-e-a-l جیل اور o-u-s جیل جیل سے بھرا ہوا jealous اس کو jealous پڑھتے ہیں اس پیلنگ یہ والی نہیں ہوگی یہ بھی نہیں ہوگی یہ بھی نہیں ہوگی یہ ہمیں ہاری corrective spelling ہے next ہے اس پیلنگ peace اب peace میں ہومو فون کے لیے ہمیں دو اس پیلنگ یاد کرنے پڑتی ہیں کیا کہ ایک تو p-i-e-c-e peace ہے نا اور دوسرا p-e-a-c-e peace تو اس والی peace کا مطلب تو شانتی سے ہے کامنیس سے ہے اور دوسرا یہ والا peace ہے تو یہ کیا ہے ٹکڑا سے ہے ٹکڑا ٹکڑا ہے نا تو p-i-e-c-e تو یہاں پہ p-e-e-c-e نہیں p-e-i نہیں p-e-a نہیں p-i-e-c-e یہ ہمارا correct ہوگا اور دونوں ہی جو spelling ہے انہیں یاد رکھئے next اور last spelling ہے ہماری کی کونسی صحیح ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے تو hologram تو hologram میں کیا آتا ہے hologram hologram میں HO آتا ہے hologram hologram کسی کا 3D hologram ہے جیسے کی یہاں دلی میں جو یہ ہے قلعہ قلعہ نہیں سوری دروازہ دلی گیٹ دہلی گیٹ تو وہاں پہ hologram بنی ہے ابھی نئی hologram لگائی ہے اور کس کی لگائی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں آئی تھنگ لال بہدر ساستری ہاں آئی تھنگ لال بہدر ساستری کی لگائی ہے اور یہ command command میں double m آتا ہے c o m m a nd s commands اور carnage carnage c a r آئے گا ہے نا carnage کوئی شب بغیرہ کو ہم کہتے ہیں ہے نا carnage اور یہ ہے demagogue 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 ہم نے پڑھا ہے demagogue ہوتا ہے کیا emotional جو lecture ہوتے ہیں demagogue 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 کون ہوتا ہے demagogue وہ ویسا نیتا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ اپنے اس طرح کی lecture دیتا ہے کہ اس کی lecture full of emotions ہوتے ہیں ہے نا تو اس میں emotions بھاوناو کی بھاو پر جنتا ہے بہہ جاتی ہے اور اس کے پکش میں ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو پرکریا کرنے کی demagogue ہوگا کرنے والا demagogue ہوگا تو یہ ہماری third spelling یہاں سہی ہے خوب کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا like سے subscribe کر کے مجھے support کریں thank you